دوستو آخر کم کم بھاگے میں رنویر کو پولیس پکڑ کے بھی لے گئی اور پراچی کو سارا ماظرہ بھی سمجھ میں آ گیا دوسری اور پولیس رنویر کو یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اس سارے جرم کی گوا پراچی ارو رہا ہے اور یہ سن کر رنویر کے پیرو تلے زمین کسک جاتی ہے دوسری اور پراچی کو سارا ماظرہ سمجھ میں آتا ہے اور وہ پائل کو گلت ثابت کرنے میں لگ جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پراچی رنویر کو بچا پاتی ہے یا پھر نہیں ویسے ان دونوں کی بیچ نفرت کی دیوار پھر سے کھڑی تو ہو چکی ہے